میرا نام اسمہ ہے ہم لوگ راول پنڈی میں رہتے ہیں میں ربو کی سٹیل کی فیکٹری ہے اور میری والدہ کی سکول میں جوب لگی ہوئی تھی میں گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی میری پڑھائی مکمل ہونے کو تھی آخری سمیسٹر یونیورسٹری میں چل رہا تھا میرا ایک بھائی جو کہ لندن میں رہتا ہے اور ایک چھوٹی بہن جس کی مجھ سے پہلے ہی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے میری بہن ایک گاؤں میں رہتی ہے اس لئے مجھے شروع سے ہی گاؤں میں رہنے کا بہت زیادہ شوق تھا کیونکہ میں گاؤں میں ہی بیدا ہوئی تھی اور میرے ابو نے بعد میں یہ راول پنڈی میں اپنا کاروبار شروع کیا پھر ہم گاؤں سے راول پنڈی آ گئے گاؤں میں میری ایک خالہ اور میرے مامو رہتے ہیں اور کچھ اچھے ہمسائے بھی ادھر ہی رہتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے کیونکہ ہم لوگ ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں میری آخری سمیسٹر کے پیپر ختم ہوئے تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے گاؤں جانا ہے اپنی بہن کے گھر رہنے کے لئے امی نے کہا تمہارے والد سے پوچھ کر بتاؤں گی پھر میں نے دو دن بعد اپنے ابو سے خود بات کی تو ابو نے کہا بیٹا بھی تو تمہاری پڑھائی مکمل ہوئی ہے گھر میں کچھ ریسٹ کرو پھر چلی جانا لیکن میں نے کافی زیادہ اسرار کیا تو ابو نے کہا اچھا ٹینشن نہ لو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا پھر ہم سب لوگ میری والدہ اور میرے ابو اور میں اپنی بہن کے ہاں گئے میری بہن ہمیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی میری بہن کا شوہر ایک آر خانے کا مالک تھا اور اس کا چھوٹا بھائی ابھی تک اپنی پڑھائی کر رہا تھا ایک رات تو میری امی اور میرے ابو بھی اپنی بیٹی کے ہاں ہی رہے پھر انہوں نے صبح مجھے کہا اگر تم نے کچھ دن رہنا ہے تو ہم لوگ تو جا رہے ہیں تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے کتنے زیادہ کام ہیں میرے والدین مجھے یہاں گاؤں میں چھوڑ کر چلے گئے میری عمر اس وقت اکیس سال تھی اور میری چھوٹی بہن کی عمر بیس سال تھی میری چھوٹی بہن کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا دیا تھا میری بہن کا دیور پڑھائی کرنے کے لیے صبح کالی چلا جاتا اور اس کا شوہر اپنے کار خانے میں چلا جاتا گھر میں صرف میں اور میری بہن ہی رہ جاتے میں اپنی بہن سے پوچھ رہی تھی کہ میری بہن تم اس گھر میں خوش تو ہو نا بہن نے کہا ہاں ہاں میں بالکل خوش ہوں آہ میری طرح سے ٹینشن نہ لیا کرو کیونکہ میری بہن کی نہ تو ساس تھی اور نہ ہی سوسر ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے اس وقت وہ دنیا سے جا چکے تھے پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے کھیتوں میں جانے کا بہت زیادہ شوق ہے کیونکہ گھر کی سارے ذمہ داریاں میری بہن کے اوپر ہی تھی اسی لیے تو وہ میرے ساتھ مشکل سے ہی جا سکتی تھی اس نے مجھے کہا تم ٹینشن نہ لو میرا دیور کالی سے آتا ہے تو تم ہی اس کے ساتھ بیج دوں گی وہ میری خالہ کا چھوٹا بیٹا تھا شروع میں ہم دونوں بہت ہی شرارتی ہوا کرتے تھے بچپن میں کھیلتے تھے آپس میں لیکن اب وہ بھی جوان تھا اور میں بھی بلکل بڑی ہو چکی تھی میری بہن کا دیور کالی سے آیا تو میری بہن نے اسے کہا کہ عثمہ کو کھیتوں میں گمانے پھرانے کے لیے لے جاؤ اس نے کہا بابی آپ ٹینشن نہ لو میں اسے لے جاؤں گا کالی توار کا دن ہے اور مجھے کالی سے چھٹی ہوگی تو میں اسے سارا دن گماؤں پھراؤں گا ہفتے کی رات تھی اور میں کیونکہ شہر میں رہتی تھی اور اس لئے مجھے اس رات نید نہیں آ رہی تھی گرمیوں کا موسم تھا میں باہر نکلی اور لون میں ٹہنے لگی میری بہن اور میرا بہن نوئی اندر سو رہے تھے کچھ دیر بعد مجھے دھیمی دھیمی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو میں نے سوچا اس وقت رات کے بارہ بجے کون آوازیں نکار رہا ہے یہ آوازیں مجھے چھت سیار ہی تھی پہلے تو میں ڈر گئی سوچا اپنی بہن کو اور بہن نوئی کو اٹھا کر سب بتاتی ہوں لیکن پھر میں نے دل میں سوچا اس وقت بھلا کون ہو سکتا ہے انہیں ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے وہ تو سو گئے ہوں گے میں اکیلی ہی حمد کر کے چھت کے اوپر پہنچی تو میری خالہ کا چھوٹا بیٹا اوپر نشا کر رہا تھا اس نے مجھے دیکھ کر کہا اسما ادھر آو میرے پاس پیٹھو مجھے وہ گھور رہا تھا میں بہت زیادہ ٹینشن میں آگئی میں نیچے آنے ہی لگی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس پٹھا کر کہنے لگا دیکھو اب ہم دونوں بڑے ہو گئے ہیں ہم دونوں کو بھی بھائی اور بابی کی طرح شادی کر لینی چاہیے میں اس کی بات تر سن کر بہت زیادہ حیران ہو گئی اور دل میں یہ بھی سوچ رہی تھی اچھا ہوا کہ اس کی حقیقت میرے سامنے آگئی اگر کل کو میرے گھر والے اس کے بارے میں سوچ دے تو شاید میری زندگی تو تباہی ہو جاتی میں نے کہا نہیں یہ بڑوں نے فیصلہ کرنا ہے میں نے نہیں مجھے کہنے لگے میہا بی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی تم ٹینشن کیوں لیتی ہو بڑے تو بعد میں فیصلہ کریں گے لیکن میں ابھی ہی فیصلہ کر چکا ہوں وہ سگرٹ پہ سگرٹ پیئے جا رہا تھا اور میں وہاں سے کسی بھی طرح بچ کے نکلنا چاہتی تھی لیکن مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس نے سیڑیوں کے پاس والے دروازے کو کنڈی لگا دی میں چلا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میری عزت کا فلوتہ وہی نکل جانا تھا ان کے چھت پر ایک کمرہ تھا مجھے اس کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا دیکھو کچھ نہیں ہوتا ٹینشن نہ لو میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں تم بتاؤ مجھے تم راضی ہو کے نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے میں نے کہا میں راضی ہوں لیکن اس سے پہلے تم تھوڑی سی اور یہ بوتل پی لو نہ ہو کے بعد میں ساری اتر جائے میں اس کی بات سمجھ چکی تھی اس کے ارادے مجھے سمجھ میں آ گئے تھے لیکن اس سے جان چڑھوانے کے لئے مجھے بس یہی ایک راستہ نظر آیا میں نے اسے خوب شراب پلائی وہ شراب پیتے پیتے ادھر ہی سو گیا اور پھر میں وہاں سے چپکے سے نکلی اور اپنے کمڑے میں آ کر سو گئی میں نے ساری بات اپنے دل میں چھپا لی جب صبح ہوئی تو میری بہن کا دیور میرے سامنے آیا اور مجھے بڑے پیار سے کہنی لگا آپ پی آؤ آپ کو کھیتوں میں گھومانے کے لئے لے جاؤں لیکن میں نے کہا اب مجھے نہیں جانا میری بہن میری بات سنکا چونک گئی کہ کل تک تو تم اتنی زید کر رہی تھی اب کہہ رہی ہو کہ مجھے نہیں جانا میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلے تب میں جاؤں گی ایسے مجھے مزہ نہیں آئے گا میری خالہ کے بیٹے کو میرے اوپر شک ہو گیا کہ اس سے نے ساری حقیقت کی سمجھ آ گئی ہے اس لئے اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے میری بہن نے کہا میں تو نہیں جا سکتی اگر تم نے نہیں جانا تو آؤ میں تمہارے لئے کچھ اچھا سا بنا لیتی ہوں ادھر بیٹھ کے کھاؤ میں نے کہا اپنی بہن کو کہ اب مجھے گھر جانا ہے بہن نے کہا ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور تم گھر جانے کی بات کر رہی ہو میں نے کہا نہیں کچھ کام ہے میری سہیلی کی شادی ہے اس لئے مجھے جانا چاہیے میری بہن بولی اچھا میں اپنے دیور کو کہتی ہوں وہ تمہیں چھوڑ آتا ہے میں پھر پریشان ہو گئی کہ ہر بات پر دیور ہی سامنے آ جاتا ہے میں نے کہا نہیں میں اپنے ابو کو کال کر چکی ہوں وہاں کر مجھے لے جائیں گے پھر میرے والد آئے اور مجھے لے کر چلے گئے اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں مجھے جازہ دیجئے اللہ حافظ